موسیقی دنیا کے ہر محزم معاشرے اور تمام مذاہب میں سنف نازک کو عزت و احترام اور خصوصی تحفظ حاصل ہے اقوام متحدہ اور ممبر ممالک نے بھی خواتین کی فلاحوں بہبود اور ان کی حفاظت کے لیے قوانین وضا کر رکھے ہیں لیکن بھارت دنیا کے ایک ایسا سامراجی ملک ہے جس کی پوری تاریخ خواتین پر ظلم و تشدد اور استحصال سے عبارت ہے جمہوریت کے لبادے میں چھپے اس استعماری ملک نے نہ صرف بھارتی خواتین کی زندگیاں اجیراً بنا دی ہیں بلکہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں خواتین بدترین ریاستی دہشتگردی کا شکار ہیں کشمیری عوام کی حق خودرادیت کی تحریک کو دبانے کے لیے اگرچہ کابز بھارتی فورسز ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہیں تاہم کشمیری خواتین بھارتی بربریت کے نتیجے میں سب سے زیادہ متاثر ہیں کشمیری خواتین کی حالت اعظار کو اجاگر کرنے اور بھارتی درندگی کی طرف عالمی توجہ مبزول کرانے کے لیے گزشتہ دنوں خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر کل جماعتی حریت کانفرنس آساد جمہور کشمیر شاہ کے زیر احتمام اسلام آباد میں پریس کلپ کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا حریت رہنماؤں نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی فوجیوں نے کشمیریوں کی زندگیاں اجیرن بنا رکھی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ کشمیر کی ان عفت ماں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے غیر قانونی بھارتی قبضے سے آسادی کے لیے اپنے لخت جگر قربان کر دیے کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے زیر احتمام پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک سیمینار قیناقات کیا گیا مقررین نے عالم برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں خواتین کو جنسی طور پر حراسہ کیے جانے کی بہیمانہ کاروائیوں کو رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج حق خودرادیت کی جد و جہد کو دھبانے کے لیے کشمیری خواتین کی عبرو ریزی کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے خواتین پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر منقد کیے گے اس سیمینار سے انسانی حقوق کے کارکنوں سیول سوسائٹی کے ارکان دانشوروں قانونی ماہرین یونیورسٹی طلبہ اور کشمیری حریت رہنماؤں نے خطاب کیا الطاف حسین وانی نے اپنے ابتدائی کلمات میں کشمیری خواتین کی حالت زار کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی فورسز کشمیری خواتین کی عبرو ریزی کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہیں جسے بدقسمتی سے عالمی سطح پر نظر انداز کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ کشمیر پر طویل غیر قانونی بھارتی قبضے اور وہاں بڑی تعداد میں تائنات بھارتی فورسز کی وجہ سے کشمیری خواتین پر تشدد روز کا معامل بن چکا ہے مقررین نے کشمیری خواتین کے عظم و استقلال کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی فورسز کے ظلم و جبر اور تشدد نے ان کی زندگیاں جہنم بنا دی ہیں سیری نگر میں منعقد کیے جانے والے ایک سیمینار کے مقررین نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوسہ علاقے میں قابض بھارتی فورسز کی طرف سے کشمیری خواتین کو جنسی اور ذہنی طور پر حراسہ کیے جانے جیسے جنگی جرائم پر بھارت کے خلاف کارروائی کرے سیمینار کا انعقاد جمہو کشمیر مسلم خواتین مرکز نے خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر سیری نگر میں کیا تھا سیمینار کے شرکانے اسمت دری اور پیلٹ گنز کی شکار خواتین کے ساتھ ہمگردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری خواتین کو انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیوں کا سامنا ہے کشمیر تحریک خواتین کی چیر پرسن زمرودہ حبیب نے کہا ہے کہ بھارتی فوج کی علاقے میں مسلسل موجودگی خطے کی امن و سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے سیری نگر سے جاری کردہ ایک بیان میں زمرودہ حبیب نے کہا کہ بھارتی فوجیوں نے گزشتہ تین دہائیوں کے دوران سینکڑوں کشمیری خواتین کو قتل کیا اور ان کی بے حرمتی کی اور تنازع کشمیر کی بدترین شکار کشمیری خواتین ہیں انہوں نے کہا کہ کنن پوش پورا اجتماعی آبرو ریزی اور آسیا اور نیلوفر کی آبرو ریزی اور قتل کے دلدوز واقعات بھارتی فوجیوں کی طرف سے کشمیر میں خواتین کی آبرو ریزی کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیے جانے کے واضح ثبوت ہیں انہوں نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت کو مقبوسہ جمعوں کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں اور حق خودرادیت کے حصول کی جائز جدوجہد میں مصروف کشمیریوں کے خلاف ظالمانہ کاروائیوں سے روکیں موسیقی